ہلو جی ویلکم بیک ٹو اینی ویڈیو تو آج ہم بات کرنے پہلے ہیں سلطان راہی صاحب کا شمار پاکستان کے بہت ہی مشہور ادھاکاروں میں ہوتا ہے سلطان راہی صاحب نے لولی فوٹ کو ایک الگ ہی نام دیا اور ایک الگ ہی پہچان دی سلطان راہی صاحب ایک ایسے پاکستانی ادھاکار اور کلاکار تھے جنہوں نے پاکستانی سینما کو پوری دنیا میں پہچان دے دلائی اور خود ایک نیا نام اور نیا مقام حاصل کیا شاندار کام کیا اور اپنے آپ کا اپنے نام کا ایک لوہا منوایا سلطان راہی صاحب کے بچوں کی بات کی جائے تو ان کے بڑے بیٹے کا نام حیدر سلطان راہی جو کہ اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے بھی فلمی کریئر اپنے والد کے ساتھ شروع کیا تھا اور اپنے والد کے ساتھ کچھ فلموں بھی نظر آئے ہیں سلطان راہی سر جب پاکستانی فلموں میں پنجابی فلموں میں لیٹ کردار ادا کر رہا تھا تو پاکستانی فلم انڈرسٹری بہت ہی زور و شور سے ترقی کر رہی تھی اور ترقی کے بہت بڑے مراحل پر پہنچ چکی تھی لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان راہی صاحب کو ایک حملے میں مار دیا گیا ان کی وفات کے بعد پنجابی فلمیں تو وہ زور سے ہور سے بنتی رہی جن میں شان اور سعود ہمیں نظر آتے رہے لیکن ہور چیز نہیں رہ گئی تھی سلطان راہی جو تھے ان کا اپنا الگ نام تھا اپنا الگ سٹرائڈن تھا اور وہ ایک کنگ تھے جہاں تک ان کے ایکٹنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے ایکٹنگ کے دم پر اپنی پوری دنیا میں اپنا نام بنایا اور نام کمائیا ہے ان کے جانے کے بعد ہمیں جو پاکستان فلم انڈسٹری کا حال دیکھنے کو ملا وہ بہت برا تھا ان کے جانے کے بعد فلمیں بننے کا سلسلہ ایک دم سے ہی رک گیا اور ساری فلمیں تباہی کے دھانے پر جلے گئی جو فلم آتی تھی وہ فلوپ ہو جاتی تھی لوگ کسی اور کو بسند کرنا ہی نہیں جا رہے تھے اسی دوران انڈیا کو موقع ملا اور ان کی فلموں کو پاکستان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری مل گئی انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پاکستانی ایک فلم انڈسٹری ان کے لیے بہت ہی اچھا بزنس ثابت ہوئی سلطان راہی سر کا سٹارڈم بالی وڈ کے کنگ خان اور امی تب بچن سے بھی بڑھ کے تھا انہیں لوگ زیادہ مانتے تھے اور بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک مسیحہ تھے اور لوگوں سے محبت اور پیار کرنے والے تھے چارو کھان جو ہیں وہ ایک اچھے اداکار ہیں نام تھا لوگ ان کو پیار کرتے تھے ان کے لیے دھوڑے چلے آتے تھے سلطان راہی صاحب کی جہاں تک بات کی جائے اب ان کی ایک پرانی مووی دہ لیجنڈ آف مولانا جٹ کے نام سے ایک سیکول بنایا جا رہا ہے جس میں فائد خان اور حمدہ علی باسی نے کردار ادا کیا گیا سلطان راہی صاحب کی یہی مووی تھی جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جایا تھا دہ لیجنڈ آف مولانا جٹ پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک پہترین فلم ثابت ہوئی ہے جس نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے سلطان راہی صاحب کے بیٹے نے سنو مولانا جٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی آنے والے ویڈیو میں